اسلام علیکم فرنس کیسے آپ ٹھیک ہیں کیا حل چال ہیں آپ کے سب ٹھیک ٹھیک جی ہاں جی جیسے کہ ویڈیو کا ٹائٹل تو آپ نے دیکھی لیا ہوگا تو آج میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں اپنی روٹین پورے دے کی روٹین یعنی کہ صرف مورننگ کی یا دوپہر کی سالے دن کی روٹین میں آپ سے شیئر کروں گی بہت دنوں سے میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ سونیا سارا دن کرتی کیا ہے تو جی ہاں جی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ صبح کے ساتھ بچ چکے ہیں اور ابھی تو یہ ویڈیو میں نے بہت شورٹ بنائی ہے بہت ساری چیزیں مس کی ہیں اگر میں ایک ایک سٹیپ ایک ایک چیز آپ کو دکھاتی تو بتانی ویڈیو کتنی بن جانی تھی تو چلیں دیکھیں آپ صبح کے ساتھ بجے ہیں بچوں کو اٹھایا ہے میں نے ان کے لئے ناشتہ بنا رہی ہوں اور لنچ پیک کر دوں گی اس کے بعد ان کا تو جناب بچوں کی ایک ہی فرمائشتی رس چاہے کھانی ہے ایک ہی فرمائشتی بکر کھانی کھانی ہے تو بس پھر اب ایک کے لئے بکر کھانی کی تیاری ہو رہی ہے ساتھ ساتھ موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوئے صبح صبح ٹرائپورٹ لگانے کا کوئی موڈ نہیں تھا تو بس اسی طرح سے یہ صبح ہماری اچھی ہو گئی بچوں کا موڈ بھی شکر اچھا تھا نین پوری تھی ان کی رات کو ٹائم سے سو گئے تھے یہاں پہ میری چائے ریڈی ہو گئی ہے صبح صبح چائے کی خوشبو اتنی اچھی لگتی ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی یہاں پہ یہ رافی صاحب اپنا یونی فرم پوچھ رہے ہیں میرے سے تو میں ان کو بتا رہی ہوں کہ یہ میں نے رات کو پریس کر کے یہاں پہ رکھاتا ہے ان کو پتا بھی ہوتا ہے لیکن بچے بس بچے ہیں نا بھول جاتے ہیں تو یہاں پہ اللہ حافظ کہنے ہیں اللہ پاک میرے بچوں کو آپ دعا کریں کامیاب کریں ان کا جلدی جلدی حفظ پورا اور بہت اچھے سے یہ حفظ کریں اور حافظ قرآن بنیں میرے اور میرے میاں کی بہت خواہش تھی اپنے بچوں کو ان کی تو ٹھیک ہے ہم ایک بچے کو ضرور کروائیں گے نا لیکن ماشاءاللہ سے رافی کو بھی ہم نے دیکھا کہ رافی بھی ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے جینئس ہے تو اب انہوں نے دونوں کو ہی ڈال دیا حفظ میں لیکن لوگ ٹاؤن کی وجہ سے جیسے کہ آپ کو پتہ کیسے حالات رہے ہیں سٹیڈیز سٹاپ رہی ہیں بچوں کی تو خیر مشکل تو بہت ہوئی یہ ٹائم بھی بہت زیادہ ان کا ویسٹ ہو گیا لیکن آپ لوگ دعا کریں کہ یہ اچھا اچھا سپنا قرآن پر جلدی جلدی حفظ کر لیں تاکہ باقی کی سٹیڈیز اپنی شروع کر سکیں کیونکہ ابھی تو بہت سارے منزلیں ہیں اور بچوں کے جانے کے بعد یہاں پہ اب میں تیاری کر رہی ہوں وہ پروپر ناشتے کی اپنے میاں صاحب کے لیے اپنے لیے اور جو باقی کے دو میرے چھوٹے سے بچے ہیں ہرین اور تلہا ان کے لیے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں دیکھتے ہیں ظاہری بس آتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ یوٹیوب چینل چلاتی ہوں تو کیسے میں سارے دن بس ویڈیوز ہی بناتی ہوں ان کو ہی ایڈٹ کرتی ہوں بچے نہیں سنبھالتی یا کھانا نہیں بناتی یا میرے تو کام بس کہہ لے نا کہ کوئی جادو کی چھڑی ہے کوئی پری آتی ہے اور کر جاتی ہے تو خیر ویڈیو دیکھیں آپ کو بھی اندازہ ہو کہ ایک ہاؤس وائف کیسے اپنا پورا دن گزارتی ہے اور میں ہی نہیں کتنی سب ہی میرا خیال ہے تقریباً ہر گھر کی ہی روٹین ہے سپیشلی جن کے بچے زیادہ ہیں ماشاءاللہ سے میری دنال حمدلیلہ تو ایک ایک بچے کا بھی آپ کو پتا ہے کام کرو ایک بچے کی بھی روٹی بناو تو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ ایک بچے کے کپڑے پریس کرو تو یہ وہی بات سمجھ سکتے ہیں جن کے اپنے بچے ہو خیر چلیں یہاں پہ اب میں بس ناشتہ بنا رہی ہوں آج مورتھا پراتھوں کا ایسا نہیں کہ میں ڈیلی پراتھے ہی بناتی ہوں میں زیادہ تر ہماری بریٹ چلتی ہے رس چلتی ہے بکر خانی چلتی ہے اور ویک میں ایک بار یا دو بار ویسے تو ویکنڈ پہ ہمارے آلو کے پراتھے اور اس طرح کی آئٹمز ہوتے ہیں لیکن آج میرا ورکنگ ڈیلی میں دل دل کر رہا تھا کہ میں آج ہی آلو کے پراتھے سوری پراتھے پر آلو تو آملیٹ بنا رہی ہوں بس ویسے میاں سب فرائی کھاتے ہیں لیکن آج ان کا بھی دل تھا آملیٹ کا اور مجھے بھی پسند ہے ہری مرچیں صبح صبح پیاز دھنیا فریش فریش تو یہاں پہ آملیٹ کی تیاری ہو رہی ہے آملیٹ برن رہا ہے تو ساتھ ساتھ چھوٹی بھی اٹھ گئی بھی ہے میری چھوٹا تو اٹھی گیا تھا وہ جب اب جاتا ہے نا صبح صبح اس کو ہوتا ہے کہ میں نے جانا ہے علی رافی کو چھوڑنے بڑے بھائی کو نا وہ خود جاتا ہے مدرسے اپنے بابا کے ساتھ تو خیر یہاں پہ میں چیک کر رہی ہوں کہ ویڈیو بن بھی رہی ہے کہ نہیں کہ پورے دن میں سمٹائمز میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں آن کر کے کام کر رہی ہوتی ہوں لیکن ویڈیو اکثر سٹوپ ہو جاتی ہے ہوئی جاتے ہیں تو خیر یہاں پہ میں اب دھنیا حریمشن کٹ کر رہی ہوں اور چائے کو منا زرہ سلو پہ ہی رکھا ہوئے کیونکہ چائے بہت جلدی بن جاتی ہے اور ابھی مجھے زرہ ٹائم لگنا ہے پراتھے وغیرہ بنانے میں تو ہمارے ہاں ایسا ہی ہے کہ سب ہی ہر گھر میں تقریباً یہی صبح صبح کے ٹائم ہو رہا ہوتا ہے جلدی جلدی ہزبن کو بھیجنے کی تیاری ہوتی ہے کہ کوئی چیز جھوٹ نہ جائے مس نہ ہو جائے اور صبح کی شروعات بھی اچھی سی ہونی چاہیے یہ تو بس میرے روٹین کے کام ہے جیسا کہ نارملی لازمی کرنے ہی ہوتے ہیں کھانا شانا بنانا ناشتہ بنانا لیکن اس کے علاوہ بھی اگر گھر میں گیسٹ آ جائے یا کہیں جانا ہو آنا جانا ہو تو خیر اس کے لئے بھی بہت ٹائم نکالنا پڑتے ہیں اور سا سا اپنے ویڈیوز کو بھی منیج کرنا اپنے چینل کو چلانا تو میری تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو پلیس سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور یہ میں آپ کو میٹ دکھا رہی ہوں میرا بڑا فیوریٹ میٹ ہے یہ میں نے نیا ہی لیا تھا جب میں نے کچن بنایا تب میں لے کے آئی تھی اور میں نے جب اس کو یوز کیا تو مجھے بہت اچھا لگا اور مجھے خوش ہوئی کہ میں نے ایک اچھی چیز لی ہے فضول پیسے نہیں زائے کی ایک اچھی چیز لے لی تو بہت اچھے سے رہتے ہیں نیٹ نیٹ ہوتا ہے شیلفز تو ہوتی ہی نیٹ ہے لیکن ایک پراپر ایک سپرٹ اگر آپ کو روٹی کے لئے میٹ ہو تو وہ زیادہ اچھا رہتے ہیں بس ابھی میرا کچن ہے وہ میں نے نیٹ کرنا ہے ناشتے کے بعد یہ کام میں کرتی ہوں تسلی سے اپنے ہزبن کے جانے کے بعد تو بس ابھی یہی ہے کہ ناشتہ بنا لو تو یہاں بس میں دوے پہ نمک ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ انڈا فرائی جب کرنا ہوتا آپ تھوڑا سا سالٹ ڈالنے تو آپ کا انڈا چپکے گا نہیں بیس تو یہ نانسٹک ہے لیکن یہ تھوڑا سا پرانا ہو چکے کبھی کبھی یہ بہت تنگ کرتے تو خیر لیکن پھر بھی اتنا ٹھیک ہے کچھ زیادہ conscious نہیں ہے الحمدللہ میرے شوہر جیسے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کھانے میں نقص ہی نکالتے ہیں اس کی اچھائیاں چھوڑ کے اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نقص ہی نکالا جائے لیکن الحمدللہ میرے شوہر بہت اچھے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی ہو ہاں اگر کبھی کوئی چیز صحیح نہیں بنتی تو میں بلکہ ان سے بار بار بوچتی ہوں کہ آپ مجھے بتاؤ تاکہ میں اپنی اس غلطی کو ٹھیک کر سکوں الحمدللہ بہت کوپریٹیو ہے ہر چیز میں بچوں کے ساتھ بھی اور بس صبح صبح کا ٹائم ہے اور چمچ مجھے نظر آ کے بھی نہیں آ رہا تھا ایسا ہی ہوتا ہے صبح صبح جب بس جلدی ہوتی ہے تو چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے بھی ہو تو آپ کو مل نہیں رہی ہوتی اور جب ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ آپ کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں شوٹ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ تو آپ ویسے ہی تھوڑا سا کانشنس ہوتے ہیں اور میں بھی ابھی ہاں ہوں تھوڑی سی ہوں میں سیک ہوں تھوڑا سا آپ کو پتا ہے ہستہ ہستہ سے ہی سب کچھ ہوتا ہے ساتھ میں بچے بھی کسی چیز کے لیے آواز مار رہے ہوتے ہیں ماما یہ ماما وہ تو چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ کو پتا ہے گھر کو منیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے بچے تو آپ کو پتا ہے ان کو تو جو انہوں نے ان کو چاہیے ان کو تو اپنے ٹائم پہ وہ چیز چاہیے ان کو نہیں اس چیز سے کہ جی ماما کچھ کر رہی ہے یا بیزی ہے یا نہیں آ سکتی ہے چھوٹی بھی میری ایسی ہی ہے جب وہ چھڑتی ہے تو بہت برا چھڑتی ہے لیکن جب بیٹھی ہے تو بہت آرام سے بیٹھی رہتی ہے سارا دن میرے ساتھ ہی اس نے لگے رہتی ہے ابھی آپ دیکھئے گا ویڈیو میں پورا دن میرے ساتھ ماشاءاللہ سے وہ ایسے ہی لگی رہتی ہے اور ہم دو لو ماں بیٹی ہی پورے دن اکیلے ہی ہم لوگ اپنا ایک دوسرے کا ساتھ ہی ٹائم سپینڈ کرتے ہیں ساست گھر کے کام بھی ہو جاتے ہیں اور کچھ یہی وجہ ہے کہ میری ویڈیوز ڈیلی نہیں میں لگا پاتی ہوں ڈیلی نہیں بنا پاتی کیونکہ گھر کے کام میں چھوٹے بچے ہیں ساتھ ساتھ خیر لیکن الحمدللہ میں مینج کر لیتی ہوں جیسے بھی کروں لیکن میری ویڈیو لیٹ ہو جاتی ہے اس کے لئے میں آپ کو معذرت کرتی ہوں یہاں پہ میں بس پراتھے بنا رہی ہوں اور کبھی کبھی دل کرتے ہیں پراتھوں کا ڈیلی نہیں میرے میاں کو اتنے پسند نہیں پہلے تو بہت کھاتے تھے اور شادی کے بعد میں نے بھی بہت پراتھے کھائے جتنے میں نے شادی کے بعد کھائے اتنے میں نے پہلے نہیں کھائے تھے کیونکہ آپ کو پتا ہے جب شادی ہو جاتی ہے سب کو روٹین چینج ہوتی ہے یہاں پہ میں نے بنایا آئل سے پراتھا اور رات کو میں نے بٹر فریزر سے نکال کے فریج میں رکھا تھا اور میں بھول گئی پھر مجھے اس پراتھے کے بنانے کے بعد یاد آیا کہ میرے تو پراتھے مکھن میں بنانے تھے تو پھر میں نے خیر اس کو نکالا ہے اور اب میں باقی کے پراتھے مکھن کے ساتھ ہی بناوں گی میرے حزبن کو بہت پسند ہے گھر کا نکلا ہوا مکھن ان کا فیوریٹ ہے دیسی کی اس سے زیادہ ان کو مکھن پسند ہے تو بس پھر میں آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ شادی کے بعد آپ کی لائف چینج ہو جاتی ہے اور شادی سے پہلے تو میں اتنا کام کرتی بھی نہیں تھی ہر گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے بچیاں کچھ تو کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں لیکن پھر بھی میں اپنے بہنوائیوں میں سب سے زیادہ کر لیتی تھی اور ماما نے کبھی ہمیں اتنا زیادہ فورس کیا ہی نہیں تھا کہ بیٹا آپ نے یہ کرنا ہی کرنا ہے وہ خود ہی منیج کر لیتی تھی اور پاپا بھی ہماری سائٹ پہ ہی ہوتے تھے اللہ باکہ انہیں جنت نصیب کرے ویسے مجھے بہت دنوں سے اپنے باپا کی اداری تھی کیونکہ نیکسٹ منٹ ان کی برسی ہے تو آج کل میرے کوئی بھی بات ہو میرے مو پہ انہی کا نام اکثر آ جاتا ہے کوئی بھی بات ہو نارمل بھی آتا ہے لیکن جب آپ کو پتہ نہ کہ برسی قریب آ رہی ہو یہ سب کے ساتھ ہوتا ہوگا جن کے فوتو ہو جاتے ہیں تو ان کی یاد ذرا شدت سے آنے لگ جاتی ہے زیادہ آنے لگ جاتی ہے تو خیر ہمارے پاپا نے بھی ہمیں بہت اچھی لائف دی الحمدللہ مجھے شوہر بھی بہت اچھے ملے بس اللہ باکہ بری نظر سے بچائیں تو ہوتے ہیں کچھ لوگ بس کہ کہلیں کہ اپنی خوشیوں کو اگنور کرتے ہیں اللہ پاک نے ان کو چاہے جو مرضی نوازہ ہو لیکن وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے ہیں اور دوسری کی تھوڑی سی چیزوں سے بھی فیل کرتے ہیں اور خیر it's okay no problem اللہ پاک میں کہتی ہوں سب کو خوش رکھیں ہستہ بستہ رکھیں یہاں پہ ہرین کو میں نے بولا ہے کہ ہائے کر دو گوڈ مارننگ کر دو اپنے فرینڈز کو تو یہ ہائے کر رہی ہے ماشاءاللہ سے اس نے صبح کا ناشتہ تو اپنے بابا کے ساتھ ہی کرنا ہے اور ان کے ہاتھ سے ہی کھانا ہے اور یہ میرے بیٹے ہیں مطلب میرے اس طرح سے کہ یہ اب زیادہ میرے ساتھ کلوز ہے کیونکہ جب میرا سب سے فرسٹ بیٹا ہوا تھا تو وہ میرے بہت قریب تھا لیکن ساتھ ہی جب دوسرا میرا ہوا تو فرسٹ میرا بہت اگنور ہو گیا جس کی وجہ سے مجھے بہت فیل ہوتا ہے کہ میں نے بہت اگنور کر دی بہت ساری چیزیں اس کے بچپن کی مس کر دی اس لئے میری کوشش ہوتی ہے کہ میری چھوٹی ہورین کی وجہ سے یہ اگنور نہ ہو تو جب بھی وہ اپنے بابا کے زیادہ قریب ہوتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو زیادہ پیمپر کروں تاکہ وہ فیل نہ کرے کوئی بات یہاں پہ بس ہزبند چلے گئے ہیں اور یہاں پہ میری اب تیاری ہو رہی ہے بچوں کو نہلانے کی کیونکہ سب سے پہلے میں ان کو نیٹن کلین کروں گی نہلاؤں گی تیار کروں گی اس کے بعد پھر میں گھر کی سوائی شروع کر دوں گی یہاں پہ کھانا میں بنا چکی ہوں جو میں نے ویڈیو نہیں بنائی میں نے آپ کو بتایا کبھی کبھی صبح صبح اکثر ایسا ہو جاتا ہے اور فرسٹ میری ہوتی ہے کوشش کہ سب سے پہلے میں کھانا بنا لوں کیونکہ میرا چھوٹے بچوں والا گھر ہے کبھی بھی کسی کو بھی بھوک لگ جاتی ہے تو کھانا میں نے بنا لیا تھا اور سالن میں نے بنا لیا ٹھیک ہے وائٹ لوبیا میں نے بنایا اب میں نے بچوں کو کر دیا ہے ہنیٹن کلین یہاں پہ ہرین باجی نہا چکی ہے میں بہت پیار سے چوبیس کو چھوٹی بہنا کہتی ہوں کبھی باجی کہتی ہوں کبھی جان کہتی ہوں میں اس کو سب کچھ کہتی ہوں یہ سب کچھ ہے میری پری ماشاءاللہ سے اللہ پاک سب کو اولاد کی نعمت سے نوازیں میں کہتی ہوں جن کے گھر میں نہیں ہیں یہ رون کے ان سے پوچھیں ہاں ہوتا ہے ضرور آپ کا کام بھڑ جاتا ہے بہت ساری چیزیں آپ کی روٹین سے ہٹ جاتی ہیں لیکن ان سے بڑھ کر نعمت کوئی بھی نہیں ہے میں کہتی ہوں سب کچھ انہی کے دم سے ہے میں جتنی ورزی تھک جاؤں جتنی مرضی مجھے تھکاوٹ جب میں ان کو دیکھتی ہوں ان کی سمائل دیکھتی ہوں تو میں فریش ہو جاتی ہوں اور جیسے کہ علی رافے بڑھے ہیں وہ تھوڑا سا کر لیتے ہیں مینیج گھر میں ہو تو وہ بھی میرا ہاتھ بٹھاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں کرتے میں ان سے جو کہتی ہوں ماشاءاللہ سے وہ بھی کر دیتے ہیں تو یہاں پہ تلحہ صاحب کو پتہ ہے کہ شرارتے کرتے ہیں ان کو جب پتہ ہوتا ہے کہ ماما چیزیں رکھ رہی ہیں ادھر ادھر کام کر رہی ہیں تو ویسے بھی آج کل یہ گھر میں میرے پاس ہی ہوتا ہے ابھی میں نے اس کو سکول نہیں بھیجا کیونکہ ابھی بھی لاکڈاؤن کی ہی وجہ سے میں اس کو نہیں بھیج رہی آوائیڈ کر رہی ہوں کیونکہ یہ ابھی اس نے پلے گروپ تو کر لی ہے لیکن جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں سکول میں بلکل بھی رولز فالو نہیں کرتے کیئر نہیں کرتے ماسک نہیں پہنتے اتار کے ادھر ادھر پھینگ دیں گے گندہ کر دیں گے اور پھر وہی دوبارہ پہن لیتے ہیں پھر شیئر بھی کرتے ہیں اور شیئرنگ سے تو میں کبھی بھی منانی کرتی نہ بڑے بچوں کو نہ چھوٹوں کو ایوانکہ میں الحمدللہ ان کو ایکسٹرا دے کہ ہی بھیجتی ہوں کہ بیٹا آپ نے اس کو لازمی شیئر کرنے اس لنچ کو کیونکہ مدرسے میں تو خاص طور پہ کافی بچے اس طرح کے آسپاس آپ کے ہوتے ہیں جو نیڈی ہوتے ہیں اور یہی چیز میں اپنے چھوٹے بیٹے تلہا کو بھی سکھائیے کہ بیٹا آپ نے دو سلائس آپ نے کھانے تو ایک سلائس آپ نے ضرور شیئر کرنے اور مجھے بتا رہا ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت خوش ہی ہوتی ہے کہ ماما میں نے اس پرینڈ کو دیا ٹیچر کو دیا بہت ٹیم تو ٹیچر کے ساتھ ہی ان کی شیئرنگ چل رہی ہوتی ہے لیکن ابھی زیادہ چھوٹے اور حالات سینسٹی ہونے کی وجہ سے میں اس کو نہیں بھیج رہی ہوں لیکن یہ ٹویشن جاتا ہے پڑھتا ہے وہاں پہ کیونکہ بچے کم ہوتے ہیں ٹائمنگ کم ہوتی ہے اور وہاں کی ٹیچر زیادہ کیرنگ ہوتی ہے منزبت سکول کے سکول کی بھی ہوتی ہے لیکن وہاں پہ آپ جتنی بھی کوشش کر لو کیر نہیں کر سکتے اتنے سارے بچوں میں تو ٹویشن میں تو سیکشنز بنے ہوتے ہیں آپ گیپ سے بیٹھتے ہیں اور سب ہی کلاسیس کے بچے ہوتے ہیں تو سٹیپ بے سٹیپ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں یہاں پہ بس میں گھر کی صفائی کر رہی ہوں تو کافی تو میں نے شوٹ نہیں کیا اب میں کیا کیا شوٹ کرتی پوچے لگاتی بہت شمد ہوتے ہیں اگر میں اتنا زیادہ شوٹ کرتی تو یہ ویڈیو واقع ہی میں بہت زیادہ لمبی ہو جانی تھی اور شاید آپ نے دیکھنی بھی نہیں تھی تو یہاں پہ الحمدللہ جب میں نے نیو مشین لی تھی اس کو بھی میں نے اپنے ساتھ ساتھ صبح کام پر لگا دیا تھا ٹاولز واش کیے تھے اور ہمیں چھوٹے بیبی کے کپڑے واش کر رہی ہوں جو ایک دن کے میرے روٹین کے ہیں ان کو واش کروں گی کیونکہ یہ پھر واش ہو جائیں گے ٹائم سے بہت اچھی دھوپ نکلی ہوئی ہے باہر مجھے ذرا چھت پہ نہیں جانا پڑے گا چھوٹی کیونکہ اس کو میں گود میں اٹھا کے لے کے جانی سکتی کپڑوں کے ساتھ اور اکیلی وہ نیچے روئے گی تو مجھے یہی ہوتا ہے میری ٹیرس پہ باہر بہت اچھی دھوپ آ جاتی ہے تو میں وہیں پہ ہی چال دیتی ہوں ڈیلی کے ڈیلی واش کر کے تو خیر بس ابھی آپ سمان دیکھ رہتی ہے سارا کچھ ابھی تھوڑا تھوڑا سا نیٹ ہونے لگے کیونکہ یہ بھی فریش فریش کچن بن ہے کچھ چیزیں وہاں سے اٹھائی گئی ہیں میری پرانی واشنگ مشین ہے اس کو بھی کچھ باہر رکھ دیا گیا ہے تو ابھی سب کچھ کچھ دن میں یہ بھی سب کچھ مینیج ہو جائے گا تو یہاں پہ جھاڑوں میں نے کر لیا ہے اب میں ڈسٹنگ کر رہی ہوں سٹیپ بے سٹیپ سارے رومز کے کھلارے اٹھاؤں گی چیزیں سے مہٹوں گی تو یہاں پہ بس علماری کو اچھے سے ساف کریں میں اس کو روٹین میں کرتی رہتی ہوں کبھی اس کی ایک دن تو میں بالکل ہی تسلی سے پورا ٹائم اس کو دیتی ہوں جس دن مجھے ہو کہ بہت زیادہ کام نہیں ہے میں ریلیکس ہوں تو پھر میں اس کو ذرا ٹائم دیتی ہوں یہاں پہ میں آئی ہوں علی رافی کے روم میں اور یہاں پہ تو میرے خدایہ اسے لگتا ہے جیسے یہاں پہ کوئی طوفان آیا ہے یا یہاں پہ پتہ نہیں کیا ہوئے خیر یہ دیکھ لیں آپ یہ بچے صرف دو گھنٹے اپنے روم میں سپینڈ کرتے ہیں کیونکہ مدرسے سے آئیں گے آکے انہوں نے فریش ہونے نہ آنا ہے ٹوشن چلے جانا ہے ٹوشن سے آنا ہے انہوں نے ایک گھنٹہ ٹی وی دیکھنا ہے اس کے بعد یہ اپنے روم میں بیٹھ کے اگر لیپٹوپ یوز کر لیں تو کر لیں تو بس یہی جو ایک یا دو گھنٹے سونے سے پہلے اپنے کمرے میں سپینڈ کرتے ہیں یہ اور اس کے بعد سو جاتے ہیں اس میں بھی یہ پورے کمرے کا حال ایسے خراب کر کے جاتے ہیں نا کہ بس اگر میں ساتھ کے ساتھ ان کو بہت کیرنگ ہوتی ہیں بہت زیادہ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو میں میرے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ سے اس کی پوری کوشش ہے ماشاءاللہ سے میری گڑیا کی کہ جو ماما کر رہی ہے میں بھی وہی کروں اب وہ بھی وہاں سے چادر کو ٹھیک کر دیا میرے ساتھ آپ یہ دیکھیں سارے کاموں میں میری ہیلپ کروا رہی ہے اس کا تو بس نہیں چلتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا کیا میرے ساتھ کروائے لیکن یہ میری بھی اڈلی ہے اپنے بابا کی بھی اڈلی ہے لیکن لارڈ زیادہ کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کو بالکل بھی کچھ نہ کروا پھر اب یہ سب سے دائی اسی روم میں گن تھا یہ زیادہ نیٹ ہو چکا ہے اور چھوٹی پیٹ کو مجھ سے مانگ رہی ہے کپڑا کہہ رہی ماما مجھے دے دو میں نے ڈسٹنگ کرنی ہے اس کو بہت شاکر ڈسٹنگ کا تو میں نے اس کو نہیں دیا اور اب یہ لیٹ گئی ہے نہانے کے پاس بچہ تھوڑا تھوڑا سا لیزی ہو جاتے ہیں اس کو یہاں پہ بھوک بھی لگ رہی ہے اور نین بھی ہے بھوک تو گھر اتنی نہیں لگ رہی لیکن اس کی ٹائمنگ ہے مجھے پتہ ہے اس کو ابھی میں نے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ دینا ضرور ہے تو ٹیلی کا میں اس کا ایک یا دو میل ضرور بناتی ہوں علاقہ ماشاءاللہ سے کھانے پہ ہے کھانا بھی کھا لیتی ہے لیکن اس ایکسٹرا میں اس کے لیے ایک یا دو میل کوئی سوجی یا ساگو دانا وغیرہ بناتی رہتی ہوں کیونکہ یہ ماشاءاللہ سے جو میری بیٹی ہے اس سے دو سال کے بعد جب یہ آئی ہے فیڈر پہ تو اس نے فیڈر نہیں پیا اس نے فیڈر کو بالکل بھی مونی لگایا میں نے بہت کوشش کی بہت فلیورز ڈال کے دیئے اس کو کبھی کچھ کبھی کچھ لیکن اس نے فیڈر نہیں پیا اور دیکھنا میں یہ آپ کو لگ رہی ہوگی ویک کیونکہ یہ جب پیدا ہوئی تھی تو یہ ہاؤسپیٹل میں تھی ہاؤسپیٹلائز رہی ہے یہ 2-3 ڈیز کچھ اس کے ساتھ تھے سانس کا پرابلم تھا اس کو تو یہ پیدائشی ہی ایسی ہے ماشاءاللہ سے یہ دھائی سال کی ہونے والی ہے لیکن یہ بالکل بھی نہیں لگتی لیکن مجھے اس چیز کی کوئی ٹینشن نہیں کیونکہ مجھے پتہ ہے میری بیٹی ماشاءاللہ سے کتنی سٹرونگ اور کتنی ایکٹیو ہے بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں اس طرح کی کہ جی آپ اس کو چیک کرائیں ڈاکٹر کو اس کو یہ کریں وہ کریں تو خیر مجھے پتہ ہے کہ میری بیٹی بالکل ٹھیک ہے ایسی کوئی وہ نہیں ہے لیکن ہاں جو لوگ کہتے ہیں وہ بھی ظاہری سی باتیں کیر کرتے ہیں فکر کرتے ہیں لیکن یہ سارا دن میرے سامنے ہوتی ہے مجھے پتہ ہے رہی بات دودھ کی تو دودھ کی نیٹ میں اس کی اس طرح سے پوری کرتے تھے اس کو کوئی نہ کوئی دودھ کا میل بنا کے دیتی ہوں یا چوکوز وغیرہ ہوتی ہے اور نہیں تو یہ کپ میں پی لیتی ہے سونے سے پہلے یہ کپ میں ضرور پی لیتی ہے دودھ تو دودھ کی نیٹ بھی اس کی پوری ہو جاتی اور ماشاءاللہ سے میرے حضبن کہتے ہیں کہ جب یہ کھانا کھا رہی ہے تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سب کچھ اس کو پہنچ جاتا ہے یہاں پہ بس اب میں اپنے پورے گھر کی ڈسٹنگ کر کے صفائی کر کے موب وغیرہ لگا کے واش روم ابھی میرے رہ گئے ہیں وہ میں دھونے سے سوری نہانے سے پہلے واش کروں گی تو کچھن سمیٹ رہی ہوں ان کو اب سمیٹ رہی ہوں کیونکہ میں زیادہ در برتن نہیں چھوڑتی ہوں بس میری شروع سے یادت ہے میں ریک میں نہیں چھوڑتی تو ان کو سمیٹنے کے بعد میں نے رائس بوائل کی ہے ٹھیک ہے جو میں نے صبح سالن بنایا تھا اس کے ساتھ تو یہاں پہ بس میں ایک ہی پلیٹ بناوں گی ہم تینوں کی ہمارا دوپہر کوئی یہ ہوتے کیونکہ ہم اکیلے ہوتے ہیں تینوں کبھی کبھی تو میں کھانا سکیپ کر دیتی اگر بچے چوکوز وغیرہ کوئی نوڈلز وغیرہ یہ لوگ کھا لیتے ہیں تو میں نہیں کھاتی ہوں پھر میرا کھانا رہ جاتا ہے تو ان کے بہانے پھر دوپہر کو اکثر میں بھی کھائی لیتی ہوں اگر پروپر کھانا یہ لوگ کھائیں تو یہاں پہ بس اب میں اس کو بچوں کو کھانا کھلا ہوں گی تو خیر کچن بھی ساتھ ساتھ سمیٹ لیا گھر جب نیٹ ہو جاتے تو میرا آٹومیٹکلی موڈ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور جتنی دیل گھر گندہ رہتا ہے میں مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے میرا موڈ نہیں ٹھیک ہوتا اگر مجھے ٹائم نہیں مل رہا اور گھر میرا گندہ ہے پھر تو مجھے بہت زیادہ گصہ آیا رہتا ہے اور میں ظاہری سے بات ہے میرا کیا سب کا یہی حال ہوگا سب ماشاءاللہ سے ہاؤس وائف ایسی ہی ہوتی ہیں تو خیر اب یہاں پہ کھانا میرا نکال لیا ہے میں نے ساتھ ساتھ اب میں لائٹس بھی آف کر دوں گی کیونکہ بس میں ایک آدھی ہی جلاتی ہوں لیکن جب میں کام کر رہی ہوں تو مجھے زیادہ لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے کم لائٹ میں میرے سے کام نہیں ہوتا ابھی گھرم ہے لیکن بچوں کو سبر نہیں ہو رہا وہ کہہ رہے ہیں بس ممہ جلدی سے دے دو تو میں ان کو بس ساتھ ساتھ تھنڈا کر کے کھلا رہی ہوں اور خود بھی کھا رہی ہوں یہاں پہ میں جناب نہاں کے فریش ہو چکی ہوں اور سکون آ گیا ہے اور میری بہت ساری تھکاوٹ جو ہے صبح سے جو میں لگی ہوئی تھی کاموں میں وہ ختم ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور اب اثر کی نفس کا ٹائم ہو رہا ہے تو بس اب میں یہ کر کے وضو کر کے اپنی نماز کی تیاری کروں گی دومنٹ بیٹھوں گی ریسٹ کروں گی یہ جو میرا ٹائم ہے اس ٹائم پہ مجھے چائے یا کافی کی نیڈ ہوتی ہے کیونکہ صبح کا میں نے چائے وغیرہ پی ہوتی ہے اور ہمارے گھر میں چائے بہت چلتی ہے میں خود بھی بہت پیتی ہوں میرے ہزبن بھی بہت شوق سے پیتی ہے تو یہاں پہ مجھے فریش ہو کے بہت اچھی فیلنگز آ رہی تھی بہت اچھا لگ رہا تھا اور اب میرا کافی کا موڈ ہے تو میں اپنے لئے کافی بنانے لگی ہوں یہاں پہ میں نے دود آوان میں لگا دیا ہوا ہے تو خیر یہ جو پیکٹ ہے اس میں تو انہوں نے کہا ہے کہ اس میں دود بھی ہے چینی بھی ہے کافی بھی ہے کچھ بھی نہیں ڈالا صرف ہارٹ موٹر لیں اور ڈال لیں لیکن میں پھر بھی اس کو ہارٹ ملک میں بناتی ہوں میں اس کو دود میں ہی پیتی ہوں میرے سے پانی والی نہیں پی جاتی بھی حالانکہ اس میں انہوں نے پاوڈر ملک ڈالا ہوتا ہے تو خیر یہاں پہ میری کافی بن چکی ہے اور ساتھ ساتھ اس کی چین بھی ساری ساتھ ساتھ اس کی چین بھی سمیٹ رہی ہوں جی کافی میری بن چکی ہے اور مزیدار سی خوشبو اس سے آ رہی ہے مائنڈ فریش ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس کی دودھ میں جو لوک ہے جو کریمی پیسٹ بھی اس کا اتنا کریمی آتا ہے دودھ میں بنانے سے تو یہاں پہ تلہا ذرا لیزی ہو چکا ہے کیونکہ نہ آنے کے بعد میں نے آپ کو بتایا بچے صبح کے اٹھے ہوتے ہیں تو لیزی ہو جاتے ہیں تو بس اب میں ان کو یہاں پہ سلانے کی کوشش کروں گی میرے بیٹھنے کی دیر ہے اور جناب کو ساری بات احاد آجیں گی کیونکہ میں نے کافی ٹائم سے ان کو پکڑا نین کے پاس بیٹھی نہیں ہوں حالانکہ میرے ساتھ ساتھ ہی تھے یہ گھر کے کام کرتے ہوئے تو بس اب ان کو باتیں یہاں آ رہی ہیں سب کے ساتھ ہی ایسا ہوتے ہیں اس کو نین بھی آ رہی ہے میں نے اس کو بولا ہے میں نے کہا لائٹس آف کرو کیونکہ اگر میں اس کو کہوں گی اتنی بیٹی کو کہ میں آپ کو سلانے لگی ہوں تو بلکل بھی نہیں بیٹھتی وہ بلکل بھی نہیں ٹکتی کہ میں نے نہیں سونا نہیں سونا تو اس کو میں کہتی ہوں بس اب ریسٹ کر لو آئس کلوس کر لو میرے تو بھائی کو سلانے اس لئے لائٹس آف کی ہیں آج کل کے بچے بھی ماشاءاللہ سے بہت چلا آکے ان کو تھوڑا سا گھما پھر آکے کرنی پڑتی ہے بات تو بس اب یہ اس کو سلا دوں گے ادھر کبھی تو تلہ بھائی جلدی سو جاتے ہیں اور ہرین دیر لگاتی ہیں کبھی ہرین جلدی سو جاتے ہیں اور تلہ دیر لگاتے ہیں باری باری ان کو سلاتے ہیں ان کو سلانے کے لئے بھی مجھو بہت ٹائم لگ جاتے ہیں باری باری ہی دونوں کو سلانا پڑتا ہے ساتھ ساتھ پھر ان کی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بار بار اٹینڈ کرنی پڑتی ہیں بچوں کے ساتھ کیونکہ بچے آپ کو پتے ہیں ماشاءاللہ سے چھوٹے بچوں کو تو کام نہیں ختم ہوتے ہیں اور اگر میں سارے کام شوٹ کرنے لگ جاتی تو بس پھر یہاں پہلی رافی آ چکے ہیں اور وہ نہانے گئے ہیں اور میں نے ان کا یونیفورم واشنگ مشین میں ڈال دیا ہے اور یہ میں دو دن کے بعد کرتی ہوں ان کے دو دیس کے تری دیس کے اکٹھے کر کے سارے یونیفورم پھر میں ان کا ایک نکال دیتی ہوں پور یہاں پہ اب میں اس کو سٹارٹ کر دوں گی ٹھیک ہے یہاں پہ آسر کی آوازان بھی شروع ہو گئی آپ دیکھ رہے ہوں گے ڈیلائٹ کافی کم ہوتی جا رہی ہے تو خیر اب میں اس کو ٹائم دے دی ہے اس کو بس میں نے بتانا ہے شکر ہے میرے حزبن نے میرے لیے بہت اچھا کام کیا کہ مجھے یہ لا دی ہے اور میری اس سے ہی کافی کہلیں کام کم ہو گئے ہیں تو بہت ہی مشکل تھا اتنا سب کچھ منیج کرنا خیر اللہ کا شکر اللہ پاک نے ہمت دیا تب بھی ہو رہا تھا اب بھی ہو رہا ہے تو خیر پھر خیر میں نے نماز کی تیاری کی ہے اور خیر میں نماز کا اس سین زیادہ شوٹ نہیں کرنا چاہتی نہ مجھے اچھا لگتا ہے اس سے میں نے اپنی فجر کی روٹین بھی آپ سے شیئر نہیں کی لیکن میں یہاں پہ اس لیے صرف تھوڑا سا میں نے شوٹ کیا آپ کو دکھانے کے لیے کہ میری بیٹی کو ماشاءاللہ اتنا شوک ہے اور یہ میرے ساتھ نماز پڑھتی ہے اور بلکہ اس کی لڑائی میرے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ ماما جانماز میں نے بچھانی ہے آپ نے کیوں بچھائی ہے تو یہ بچھا کہ پروپر سجدہ بھی میرے ساتھ ساتھ کرتی ہے اور اتنی خوش ہوتی ہے نا اور جب ازان ہوتی ہے تو اس کو ہاتھ فورا جانماز پہ جاتے ہیں کہ ماما اٹھو ماما پکڑو اتنا اس کو ماشاءاللہ سے پتا چل گیا اور آپ یہ سلیپر دیکھ رہے ہیں میں نے اپنے ہزبن کے پہنے ہیں ان کی تو بس گھر سے نکلنے کی دیر ہوتی ہے اور میں ان کے جوتے پہن لیتی ہوں ان کے جوتے میں اس لیے پہن لیتی ہوں کیونکہ مجھے گھر کے کام کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے ذرا ایزی رہتے ہیں کھلے کھلے بڑے بڑے سلیپرز یہاں پہ ہمیں والے کپڑے سمیٹی ہوں جو صبح مارننگ میں میں نے واش کیے تھے یونی فورم ابھی واش ہو رہے ہیں تو ان کو میں پھر کھل کھل کے سے ویٹ ہوں گے نا ساتھ ہی میں نے پریس کر لینے ہیں آپ نے دیکھا یوگا ریسٹ بھی میرا کیا تھا بس پندرہ یا بیس منٹ کا ریسٹ تھا جتنی در میں نے اس کو لٹایا ہے اور یہ میڈم اتنا سوئی ہی نہیں ہے رہی ہے تو تلہ تو اٹھا ہے وہ نیچے چلے گئے ہیں اپنی چاچی کے پاس وہ تو سارا دن نیچے چکر لگتا رہتا ہے بار بار وہ بہت ماشاءاللہ سے ہمارے خرمے سب سے چھوٹا تھا کافی ٹائم بعد ہوا کیونکہ علی رافی ماشاءاللہ سے سات آٹھ سال کے تھے جب تلہ پیدا ہوئے تو اس کو اتنا پیار ملا اتنا پیار ملا سارا سارا دن باس ٹائم یہ نیچے اپنی چاچی چاچو کے پاس رہتا ہے اور اب جیسے بڑا ہو گیا اب خیر اس کو سمجھاتی ہوں میں بتاتی ہوں لیکن جب اس کو جب بھی موقع دیکھتا ہے یہ نکل جاتا ہے چھپ کر کے تو وہ نیچے گیا اور یہ میرے ساتھ لگی ہوئی ہے اور یہ میرے ساتھ کپڑے کم سمیٹتی ہے خراب زیادہ کرتی ہے جی میں نے تائے لگا کے رکھی جانے ساری ایک سیوز کیونکہ میرا گلہ بہت زیادہ خراب ہے اور کافی دنوں سے ہی خراب ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہا خیر ایسی ویسی کوئی بات نہیں کیے میرا ہوتا ہے کیونکہ میرا ٹھنڈا پانی بہت زیادہ پی ہے تو خیر خود کی بھی غلطی ہے کوک وغیرہ پہ میرے سے آپ کو بتا ہے کنٹرول نہیں ہوتا ہے تو خیر یہ میرے ساتھ میری بیٹی لگی رہے گی کوک وغیرہ پہ میرے سے اس لیے کنٹرول نہیں ہوتا کیونکہ میں نے چھوٹی بیٹی اور چھوٹے بیٹی کے ٹائم پہ بہت زیادہ میں نے پی تھی ایزا میڈیسن مجھے کھانا ڈائجسٹ نہیں ہوتا تھا اور ابھی بھی میرا یہی حال ہے کہ مجھے ایسا لگے کبھی بھی کہ مجھے کھانا نہیں ڈائجسٹ ہو رہا تو پھر مجھے کوک پینی پڑتی ہے ایزا میڈیسن تو آپ کو بتا ہے کوک گرم تو پینی جائے گی لیکن اب جیسے کہ سیزن چینج ہو رہا ہے تو احتیاط تو کرنے چاہیے اس لئے تھوڑی سی وائس آور میں میری آواز میں تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے اس کو آپ ذرا اگنور کیجئے گا تو خیر یہاں پہ ہم نے کپڑے سے میٹھنے شروع کر دیئے تھے یہاں پہ میں ہرین کے ساتھ گئی تھی ہاں یہاں پہ بیل ہوئی تھی میں باہر دیکھنے گئی تھی کہ کون ہے تو خیر کیم ہونی تھا پھر یہاں پہ میں بانی مکس کر کے پی رہی ہوں پس کہتے ہیں جب آپ گلہ خراب ہوتا ہے پھر ہی آپ زیادہ کیئر کرتے ہو اور یہاں پہ مجھے یاد آ چکا تھا کہ میں نے سوڑ بیکس نہیں کھائی تو ڈیلی میں ایک سوڑ بیکس ضرور اب لیتی ہوں میرے ہزبن بہت غصوتے ہیں اگر میں نہ کھاؤں تو وہاں کے رات کو میرے سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کھائی ہے کہ نہیں کھائی کیونکہ ملٹی وائٹامینز ہیں تو آپ کو بتا ہے یہ تو ہاؤس وائف کو آج کل سب کو ہی کھانے چاہیے تو خیر ایک ٹیبلٹ میں بھی کھا لیتی ہوں اگر بھول جاؤں ناشتے کے بعد تو اس ٹائم پہ کھا لیتی ہوں جس ٹائم بھی مجھے یاد آئے میں کھا لیتی ہوں اور اب یہ میڈم سوری بس یہ مجھے یہ والے کام میں بہت تنگ کرتی ہے تنگ بھی کیا کرتی ہے اس کا خود دل کرتا ہے کہ میں بھی کرو سرتیہ لگی کھولتی رہے گی یا گرادے گی خیر بڑی مشکل سے جیسے دیسے میں نے سمہیٹ لیا کپڑے کیونکہ میں ڈیلی ہی گئی واش کر کے ساتھ ہی سمہیٹ لیتی ہوں دھوپ آپ کو پتہ ہے صبح کا ٹائم اچھی آتی ہے اور نوہ بچ تک تو میں ڈال بھی دیتی ہوں نا باہر کپڑے ٹائرس پر جو میرے مارننگ کی ہوتی ہیں تو وہ پھر اس نے ابھی بج رہے ہیں بچے چوشن جا چکے ہیں ابھی پانچ بجے کا ٹائم ہے مغرب کی ازان ہونے والی ہے تو میں نے سوچا مٹر نکال لوں مٹر لے کے رکھے تھے کل لیے تھے کل مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں لگا تو آج مجھے تھوڑا سا ٹائم لگا تو میں نے سوچا مٹر ہی نکال لوں کیونکہ مومائل کو میں نے لگایا تھا ویڈیو بنانے نہیں تو میں اس ٹائم پر اپنے یوٹیوب چیک کر لیتی ہوں میسیجز وغیرہ چیک کر لیتی ہوں کچھ تیک لیتی ہوں تو خیر اس ویڈیو کو بھی مجھے تقریباً بنانے میں دو دل لگ گئے ہیں آج سیکنڈ ڈے ہے جب میں اس وغر کر رہا ہوں کل میں نے اس کو شوٹ کی ہے اور باری بار اس ٹیپس کے ایڈٹ کر کے شارٹ کرنے اور پھر اس کو سیٹ کرنا کم ٹائمیں پر گلہ میرا واقعی بہت زیادہ شدید خراب ہو گیا ہے اور اتنی دیر سے میں جبکہ بول رہی ہوں اور پھر میں اس کو بیچ پر چھوڑ بھی نہیں سکتی نہیں تو پھر مجھے نئے سیرے سے کرنا پڑے گا یہاں پہ میں بس کہا رہی تھا ان کا یونی فرم نکالا تھا آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ رہا تو چکی ہے تو پریس کر رہی ہوں یہ رافی صاحب کے لیے چاچی نے اس کی آلو میں تھی نیچے سے آواز دے کہ اس کو بلایا تھا بھیجئے اور یہ خوش ہو گیا کہ مجھے دو مہینے سے کہہ رہا تھا لیکن میں نے اس کو بولا کہ ابھی تو آئی ہی نہیں ہے تو خیر اسے خوش ہو گیا آلو میں تھی دیکھ کے تو بس اب میں کپڑوں کے بعد میں نے بڑی مغرب کی نماز اس کے بعد پھر اب آٹا گوند رہی ہوں میں ٹھیک ہے تو ابھی بچوں کی یہی فرمائش ہے انہوں نے لوگی اور چاول نہیں کھانے جبکہ میں نے زیادہ بنایا تھے ان کے حساب سے لیکن جب آلو میں تھی دیکھیا تو انہوں نے بالکل بھی مجھے پتا ہے انہوں نے ماننی ہی نہیں بات انہوں نے بالکل بھی نہیں ویٹ کرنا تو خیر بس میرا سوچا فریش آٹا گوند کے تو ان کے لئے مزید آر سی روٹیاں کھی والی بنا دوں گی اور میرے ہزبن کے آنے کا بھی ٹائم ہونے والے مجھے پتا ہے یہ کام کرتے کرتے انہوں نے آ جانے بس پھر اور آٹا ایک ہاتھ سے ہی گوندی ہوں یہ نہیں کہ میں ویڈیو بن رہی ہے تو اس لئے میں کچھ اس طریقے سے گوند رہی ہوں نہیں اور یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے ویڈیو میں پتا نہیں کہ اس طرح سے آپوزٹ آتا ہے گوند میں رائٹ ہینڈ سے ہی رہی ہوں آپ لوگ یہ میں سوچیں کہ میں لیفٹ سے گوند رہی ہوں اور لیکن میں ایک ہاتھ سے ہی گوندی ہوں اور کچھ یہ دوپہر کے برطن تھے اور میں جس تھا کہ میں ہزبنٹ کے آنے سے پہلے پہلے جتنا بھی ہیوی کام ہوتا ہے کرلوں ایون ایشا کی نماز بھی مجھے ہوتا ہے کہ میں ان کے آنے سے پہلے ہی پڑھ کے فری ہو جاؤں تاکہ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکوں اور ویکنڈ پہ بھی ہمارا یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہی ٹائم زیادہ زیادہ سپینڈ کرتے ہیں تو خیر بس ویکنڈ بھی ہمارا اچھا گزر جاتا ہے کبھی کہیں نکل نہ ہو جاتا ہے اگر کسی کام نکلیں تو پھر ساتھ نے آوٹنگ بھی ہو جاتی جیسے کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی جو لوی لاسٹ سنڈے کی تھی تو اس دن بھی اچھا ہو جاتا ہے ویسے بھی آپ پورے ہفتے اگر اتنا کام کرو تو تھوڑا سا ریلیکس ہونا بنتا ہی ہے لیکن پھر بھی میں اپنے ہسپنڈ کو تنگ نہیں کرتی اگر وہ خود ہی کہیں تو پھیر رہے ہیں اتنا میں نہیں کہتی جتنا وہ مجھے کہتے ہیں الحمدللہ تو ویڈی کوشی ہوتی ہے کہ سنڈے کے دن میں ان کو گھر کا بھی کوئی کام نہ دوں ریسٹ کر رہا ہوں کیونکہ ان کے پاس بھی صرف یہ سیٹرڈے اور سنڈے ہی ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی کوئی کام لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں یا کہیں نہ کہیں آنا یا جانا ہی پڑ جاتا ہے کوئی کوئی آ جاتا ہے یا کہیں جانے کا پلان ہوتا ہے تو خیر پھر بھی ہمارا گزر جاتے ہیں الحمدللہ اب یہاں پہ میں برطن واش کر کے تو بس پھر بچوں کے لئے روٹی کی تیاری کروں گی تو اگر میں ساتھ کے ساتھ اپنے کچن میں یہ برطنوں والا کام نہ کروں تو فرنڈز آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ میری ڈیلی کے برطن کتنے ہوتے ہیں کتنے زیادہ ہوتے ہیں ابھی میں رات کو آپ کو دکھاؤں گی میرے تقریباً ایک ٹائم کے اگر پوری فیملی ہم سب بیٹھ کے کھانا وغیرہ کھائیں تو ماشاءاللہ سے ایسے لگتا ہے کسی دعوت کے برطن ہے اور خیر کھانا بنانے میں تو میں خود بھی برطن بہت زیادہ یوز کرتی ہوں میں نہیں دیکھتی کتنے برطن لگ رہے ہیں میں اپنی 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 جیسے کہہ لیں ریلیکس ہونے کے لیے یا اپنی سہولت کے لحاظ سے کرتی ہوں میں برطنوں کو نا استعمال تو غیر میں دکھا رہتی کہ اگر اس طرح کے کوئی سیٹویشن ہو تو آپ اس طرح برش کا سہارا لیں اور اس کو چھتری سے صاف کر سکتے ہیں ابھی میں ذرا وائس آور کو روکتا ہوں گی کیونکہ ازان چورو گئی ہے جی تو خیر اب برطنوں کا کام تو آپ کو پتہ ہے ساتھ کے ساتھ کرنا ضروری ہوتا ہے سیادہ دے رکھے بھی رہے تو ایک عجیب سی آپ کے کچن میں ایک سمیل سی ہو جاتی ہے یا مچھر یا مکھی وغیرہ ہو جاتی ہے تو میری بھی خود کی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں سونے سے پہلے بھی تقریباً کمپلیٹ کر کے ہی سون جو لاس میرے چائے کے کپس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں واش کر کے ہی سون ہاں کبھی اگر لیزی ہوں تبیت نہیں ٹھیک یا بہت زیادہ تھک گئی ہوں پھر میں چھوڑ دیتی ہوں لیکن ابھی میں فرسٹ مارننگ میں جس ٹائم بچوں کے لیے میں اٹھتی ہوں صبح اسی ٹائم میں کر لیتی ہوں پھر میں ویٹ نہیں کرتی ہوں کہ میں ناشتے کے برطنوں کے ساتھ کروں میں پھر ان کو فرسٹ ٹائم میں ہی اٹھتے ہی کر لیتی ہوں خیر یہ تو دیکھیں ہماری اپنی عادت ہوتی ہے جو ہم جیسے ہمیں سوٹ کرے اس بات پہ کوئی ہم نے کسی سے اوورٹ تو لینا نہیں ہوتا اور جیسے کہ میں ہوں میرے گھر میں نہ کوئی ساس ہے ایک دیورانی اور دیور ہوتے ہیں وہ نیچے ہوتے ہیں اور میں اور میرے میاں اوپر ہوتے ہیں تو خیر ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارا کوئی کامپیٹیشن ہوتا ہے آتی ہیں تو ہمارے تو ایک دو گھنٹے ہمارے تو باتوں میں ہی لگ جاتی ہیں اپنی باتیں ہی نہیں ختم ہوتی ہیں کیونکہ کافی ٹائم کے بعد ملنا ہوتا ہے اور کبھی میرے چکر لگے تو ڈیلی ہی لگتے ہیں کیونکہ میرے سوسر نیچے ہوتے ہیں تو چھوٹے بچوں کے تو ڈیلی میں لے کے جاتی ہوں ان سے ملوانے اکثر ہوتا ہے کہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو کسی دن میری چھٹی بھی ہو جاتی ہے لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو ڈیلی ان سے نیچے لے جا کے ملوان وہ ذرا ضعیف ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں اوپر اگر بچے زیادہ دن نیچے نہ جائیں تو وہ خود بھی اوپر آ جاتے ہیں چھوٹی کے ساتھ تو ماشاءاللہ سے بہت پیار ہے میرے سوسر کا تو یہ جی یہاں پہ میں آپ کو گھی دکھا رہی ہوں یہ دیسی گھی ہے جو کہ میں نے جس کی ویڈیو کچھ دن پہلے لگائی تھی میں نے بنایا تھا خود سے گھر میں تو اگر آپ کس کی ریسپی دیکھنی ہے تو آپ میری میری پرانی ویڈیو پہ جائیں اور دیکھ لیں بھی پھر آسٹ ویک کی ہی ہے تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں جیسے میں نے آپ کو بتایا اپنی چھوٹی ویڈیو کے لیے کوئی نو کوئی ڈیلی کا میں بناتی ہوں دودھ والا لیکن آج میں نے بنانی تھی سیویاں اس کے لیے تو سیویاں جب بھی میں بناتی ہوں تو پھر خالی چھوٹی کے لیے نہیں بناتی ہوں کیونکہ میرے بڑے بچے علی رافی کو ماشاءاللہ سے بہت پسند ہے رافی تو بہت پریزی ہے جی ہاں جی اچھا خیرہ میرے بچے سوئے ہوئے تھے اٹھ گئے ہیں اور میں نے سوچا تھا کہ یہ سو رہے ہیں تو ان کے سوتے ہوئی میں وائس آور کروں اس ویڈیو کو کمپلیٹ کر لوں آج اور آج اس کو لگا دوں زیادہ گیپ نہ آئے میری ویڈیوز میں تو یہاں پہ میں بنانے لگی ہوں دیسی گھی کی سیویاں اور یہ جو سیویاں ہیں ہمارے گھمیوں نے جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا باریک سیویاں ہی بنتی ہیں وہ ہی کھائی جاتی ہیں اور سب کو پسند ہے تو خیر ان کو میں باریک باریک توڑ لوں گی چھوٹی بیبی کی وجہ سے زیادہ مجھے توڑنی پڑتی ہیں تو یہ جو طریقہ ہے نا اس دن جو میں اپنے کچن کی فرسٹ جو بنایا تھا میٹھا اس میں اس کی بھی ویڈیو میں نے لگائی تھی اس میں میں نے دودھ میں ڈال کے بنائی تھی لیکن یہ جو میں گھی میں اس کو فرائے کر کے بناؤں گی آپ نے یہ مست ٹرائے کرنی ہے میرے کہنے سے ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر آپ بھول جائیں گے باقی کوئی بھی طریقہ نا تو یہ بہت مزے کی بنتی ہیں اتنا ان کا ٹیسٹ سبردست ہوتا ہے لیکن گھی دیسی ہی لیجئے گا چائے گھر کا لیں یا باہر کا تو تو ان کا ٹیسٹ سب سے الگ ہوتا ہے سب سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور اس میں طاقت بھی بہت ہے یہ مجھے میری میڈ نے بتائی تھی ریسپی جب میرا فرسٹ علی ہونے والا تھا تو تب مجھے اس نے بتائی تھی کہ آپ یہ بنا کے کھائیں خیر اب آپ کو بتائیں جب فرسٹ آپ کا ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا ہوتا بہت ساری چیزیں نہیں نولیج ہوتی نہیں پتا ہوتا یہاں پہ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے گیس بہت سلو آ رہی تھی کیونکہ ابھی میں نے گیس کا سلنڈر نہیں اٹیچ کیا جب سے کچن بنایا ہے تو پرانا والا سلنڈر تو میں نے دے دیا تھا ابھی میں نے اس کی نئے سلنڈر کی چولے کی سیٹ کرنی ہے بھی تو خیر وہ بھی انشاءاللہ میں کر لوں گی کیونکہ آگے آگے تو بالکل بھی گیس نہیں ہونی بس ایک آدھی بارش پڑھنے کی دیر ہے تو گیس نے تو ختم نہیں ہو جانا ہے یہاں پہ میں چیک کر رہی ہوں کہ ویڈیو بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی کیونکہ اکثر میں نہ بتایا ہے نا کہ ویڈیو نہیں بنتی ابھی بھی اس میں ایک سٹیپ میرے سے میس ہو گیا ہے ویڈیو میں جو میں نے اس میں فرسٹ ایک بکٹ دودھ کی ڈالی ہے اس کے بعد میں نے اور دودھ ڈالی ہے تو فرسٹ والی بکٹ کا سین میس ہو گیا ہے اور خوشبو بہت اچھی آنے لگ گئی ہے تھوڑی سی نا گیس میں جیسے ہی چولے میں تیز ہویا ہے اور یہ فرائے ہونا شروع ہو رہی ہے اس کا ہلکا سا ہم نے بلکل لائٹ سا کلر چینج کرنا ہے بہت زیادہ ہمیں کالا نہیں کر دینا اس کو یہ آپ دیکھیں ہلکا سا براون ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو یہی کلر ہم نے اس کا رکھنا ہے تو ایلائچی ہم نے ڈال دی تھی یہاں پہ میں دیکھ آپ کو بتائیں نا کہ میرے سے تھوڑی سی ویڈیو میس ہو گئی تو یہاں پہ خیر میں دودھ اور لے کے آئے کیونکہ یہ دودھ بہت زیادہ پی جاتی ہیں اس کو آپ جب رکھیں گے نا بنا کے تو اس نے ایک دم ڈرائے ہو جانا ہے علاقہ یہ باریک سیوی ہیں لیکن پھر بھی دودھ یہ بہت زیادہ پیتی ہیں تو میری ہوتی ہے کوشش کے میں ذرا دودھ زیادہ ہی ڈالوں کیونکہ بچے پھر دیر تک پڑی رہتی ہیں کھاتے رہتی ہیں سارا دن تو سونے تک انہوں نے لگے رہے نہ ہوتا ہے تو مجھے ہوتا ہے کہ بابدر ان کو دودھ ڈالنے میں ٹینشن نہ ہو اب یہاں میں چین ہی ڈال رہی ہوں چین ہی میں کم ہی ڈالوں گی کیونکہ بہت زیادہ میٹھا مجھے نہیں پسند میرے ہسپنڈ کو نہیں پسند تو خیر ابھی میری کوشش ہے کہ ہسپنڈ کے آنے سے پہلے پہلے میرا یہ والا کام بھی ہو جائے پورا اس کو بھی میں بنا کر رکھ دوں اور پھر بچوں کو میری کوشش ہوتی ہے بچوں کو میں پہلے ہی کھانا بنا دیتی ہو کبھی تو اگر وہ جلدی آ جائے تو ہم اکٹے ہی سارے بیٹھ جاتے ہیں تو کبھی اگر ان کو آنے میں دیر ہو تو میں ان کا بچوں کو ٹائم نہیں ویسٹ کرتی کیونکہ انہوں نے صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے جلدی سونا ہوتا ہے تو میں پھر ان کو جلدی سے دے دیتی ہوں اور ویسے بھی میٹھا میرا کچھ نہ کچھ ایک دن کے بعد کچھ نہ کچھ کسٹڈ وغیرہ کچھ نہ کچھ بنتا ہی رہتا ہے تو یہاں پہ آپ سیویاں کمپلیٹ ہونے والی ہیں اور میں تیاری کر رہی ہوں روٹی بنانے کی تو بس ابھی میں پیڑے بنا کے رکھ دوں گے اس کو میں نے ذرا واش کیا تھا تو میں نے کہا اچھے سے اس کو ڈرائے کر لو ویسے تو یہ ہو ہی چکا ہے ڈرائے تو یہ اچھا ہے میٹھ کافی ٹھیک ہے بہتر ہے یہاں پہ آپ الگ سے پلیٹ میں پیڑے یا ٹری وغیرہ کچھ یوز کرنے کی ضرورت نہیں اسی کی سائٹس پہ آپ پیڑے بنا کے رکھ لو اور کھلا آپ ایزیلی اپنی روٹی کو بیل سکتے ہو تو یہاں پہ بس میں نے آٹا جو بھی گوندا تھا اس کو لیا ہے اور فرینڈز میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کرنا شیئر کرنا اور اگر آپ کو بہت لمبی لگے تو میں آپ کو بتاتی ہوں آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھ لینا اکثر ہوتا ہی ہے انسان کے پاس نہیں تا ٹائم ہوتا کیا بیٹھ کے پوری ویڈیو دیکھو تو اس کا بیسٹ طریقہ یہ کیونکہ مجھے اس کو اپلوڈ ساری کو ایک ساتھ ہی کرنا پڑے گا جی بیٹا اچھا میں بس آ رہی ہوں تو یہاں پہ بس میں روٹی بنا رہی ہوں اور آپ اس کو آرام آرام سے دیکھ لینا کوئی ٹینشن نہیں ہے ویسے بھی مجھے دو تین دن پھر ٹائم نہیں ملتا ویڈیو بنانے گا تو آپ اسی پہ گزارہ کر لیں بڑی مربانی آپ کی جناب تو خیر مجھے سیریسلی اتنی باتیں نہیں آتی ہیں اور مجھے پتا ہے مجھے کتنا ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے اس کو وائس آور کرنا کیونکہ نارملی بھی میں زیادہ نہیں بولتی ہوں بچوں کے بات میں کچھ بولنا شروع ہوئی ہوں لیکن میں زیادہ نہیں بولتی ہوں اور میری اس طرح کی خیر عادت نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ فرینڈز پر نہ ہوں بہت زیادہ ادھر ادھر گھوموں پہ رویا وہ چیز جیسے اکثر ہوتی ہیں لڑکیاں سوشل ہوتی ہیں تو میں اپنے بچوں کے ساتھ ہم دلیلہ گھر میں بہت خوش رہتی ہوں اور باہر بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ہی جاؤں اگر ہم لوگ میں اور میرے ہزبن کسی کام نکلے بھی ہوں تو اور اگر مجھ آفر بھی کریں کہ ہم یہ کھاتے ہیں وہ کھاتے ہیں اب یقین کریں میرے سے نہیں کھایا جاتا کہ بچے گھر ہیں تو میرا یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے بھی ساتھ پیک رہا کے لے لیں یا پھر نیکس ٹائم آئیں گے بچوں کو ساتھ لے کے تو یہی میرا جواب ہوتا ہے بچوں کے ہو جاتے ہیں آپ کی لائف آپ کی تنکنگ بہت کوئی چینج ہوتا ہے میں چور ہوتے ہو اور شادی سے پہلے یا سٹارٹنگ میں آپ کی سوچ آپ کا سب کچھ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو خیر میرے لئے تو میرے بچے ہی سب سے پہلے ہیں اور میرے لئے کہ ہر ماں کے لئے ہی ہوں گے میں ایسی ہوں تو ابھی بس میں آپ سے باتیں کر رہی ہوں آہستہ مجھے کرنی آ رہی ہے اور انشاءاللہ کرنی سیکھ جاؤں گی کیونکہ مجھے آپ سے ایک اور بات شیئر کرنی تھی یہ تھی کہ یہ میں نے یوٹیوب کا چینل کیوں بنائے تو میں ایکچولی نا شروع تھا میرا شروع سے میری شادی ہوئی ہے تب میں نے اپنے ہزمن کو بہت کہ مجھے کوئی جم بنا دیں مجھ بہت شعور تھا اس کا نالش بھی تھی لیکن خیر اتنا ٹائم ہی نہیں ملا پھر بچوں پہ بچے ہو گئے جیسا کہ ہر پاکستانی فیملی میں ہوتے شادی کے بعد تو مجھے کچھ کرنے کا ٹائم ہی ملا اب جب میرا یہ فورت بی ہوئی تو پھر بس میں نے سوچ رہا کہ یار میں نے لائف میں کچھ کر لیں کہ بس یہ ہی لائف ہے کہ آپ ایک ہاؤس وائف ہیں یا آپ نے چولا دیکھنا ہے تو مجھے اس چیز کا بہت تھا کہ میں نے لائف میں کچھ نہ ضرور آپ کو بتتا ہے کہ یوٹیوب پہ زیادہ زیادہ ویڈیوز انہی چیزوں کی انہی چینل کی آنے لگ گئی تو جب میں نے دیکھا تو مجھے بھی شوق پیدا ہو میں یہ تو کر سکتی ہوں چھوٹے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ سوچتے آپ ایسا کیا کام ہے کہ کہ کر لو تو خیر مجھے بہت زیادہ لوگوں نے موٹیویٹ بھی کیا اور بہت سارے لوگوں نے آپ سمجھ سکتے ہیں خیر میں کیا کہوں میں نہیں چاہتی کہ میں اپنی ویڈیو میں کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کروں یا کوئی خیر تو خیر میں نے حمد نہیں چھوڑی تو میرے ہزبن نے بھی مجھے کہا تھوڑا سکے آپ دیکھ لو کام بہت مشکل ہے اور میں جب آپ یقین کریں اس کے سٹارٹنگ ویڈیوز بنائی ہیں میرا ایسا کوئی مائن نہیں تھا کہ میں پیسے کمان نہیں ہے اور مجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ کیسے کیا ریکوائرمنٹ ہیں اور وانیٹائزیشن کیا ہوتی ہے تو خیر مجھے اب بہت زیادہ شوق ہوگیا کہ میرا بھی چینل وانیٹائز ہو جائے میرے بھی زیادہ سبسکرائبر ہو جائے کسی بھارتہ کتنی محنت کر رہے پورا دن میں آپ کو بہت ٹائم نکال پڑتے ویڈیو کو ایڈرک کرنا مجھے باتا ہے کہ لائف میں کچھ تو کرو نا یہ تو چھ ہے آپ کی لائف جو آپ کر رہے ہو یہ تو ہے لیکن اگر کچھ آپ نے کیا تو آپ نے اپنے لئے کیا آپ اپنی سیٹسفیکشن کیلئے کیا ہے کوئی آپ کو جانتا ہے پہ جانتا کوئی نام ہے آپ کا تو تو خیر اللہ کا شکر ہے میں اپنی لائف میں بیزی ہوں اور اللہ پاک مجھے بیزی ہی رکھے کیونکہ مجھے نہیں شوق دوسروں کے لائف میں کیا ہو رہا ہے یہ چیز جاننے کا آپ سے کوئی پیار سے ملے میری کوشش ہے کہ میں اسے دس دفعہ پیار سے ملے ہاں اگر کوئی مجھے اگنور کرے تو میں اس دس کتم پیچھے ہو جاتی ہوں کیونکہ میری لائف میں جگہ ہی نہیں کسی بھی چیز کے لیے کسی بھی فضول بات کے لیے کسی بھی کسی فضول انسان کے لیے تو آپ لوگ بہت اچھے بہت پیار سے دیکھتے پیار کرتے ہیں لائک کرتے ہیں اور میرے لیے یہی کافی ہے میں اپنی لائف میں انہی تین چار چیزوں سے بہت خوش ہوں میرے بچے میری گھر گریزتی میری دیلی کی روٹین مجھے اور کچھ نہیں باقی کوئی جو مرضی کہے میرے شوہر میرے ساتھ ہے میرا میں جو کچھ بھی ہوں انہی کی وجہ سے ہوں انہی کی سپورٹ کی وجہ سے ہوں تو اللہ پاک بس ان کو سلامت رکھیں اور مجھے بھی حمد دیں کہ میں اس چینل کو اچھی جگہ پہلے جا سکتے جاؤں جیسا میں نے سوچا ہے کیونکہ پہلے تو مجھے اتنا نہیں پتا تھا لیکن جیسی مجھے پتا چلا ہے اس میں مزید آپ کیا کر سکتے اور کیا اس کا ہے تو میری خواہش ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی ایک اچھا مقام دیں تو یہاں پہ خیر باتیں کرتے کرتے یہ بھی ٹائم گزری گیا یہ دیکھیں یہ بس اس میں اچھے سے بوائل آنا شروع ہو گئے ہیں گیس تھوڑی بہتر ہو گئی ہے تو یہ کمپلیٹ ہوگا تو ہی میں روٹی بنانا سٹارٹ کروں گی جب تک یہ کمپلیٹ نہیں ہوتا میں روٹی نہیں بنا سکتی یہاں پہ میں نے بچوں کو بٹھایا ہوئے وہ عشاء کی نماز پر نہیں اور میں بس اپنا کام فنش کر کے بچوں کھانا دے کے اپنے میاں کے آنے سے پہلے پہلے پڑھ لوں گی کیونکہ پھر میری کوشش کے وہ آئیں تو میں ان کے ساتھ ٹائم سپینٹ کروں مجھے بہت اچھا لگتا ہے بعض لوگ بہت اچھے کومنٹ کرتے ہیں میرے چینل پہ یہاں پہ خیر دودھ بھی آ چک ہے اس کو بھائل کرنے لئے نکال کے رکھ دوں گی پہلے اس کو کمپلیٹ کروں گی پھر روٹی بناوں گی بچوں کھانا دے کے پھر سٹیپ بھائی دودھ بوائل کر لوں گے میاں آجیں گے ان کا گھانا لگاؤں گے تو بہت اچھا لگتا ہے میں آپ کو بتا رہی تھی جب آپ لوگ اچھے کومنٹ کرتے ہیں میسیجز کرتے ہیں اور لائک کرتے ہیں موٹیویٹ کرتے ہیں اور اس سے مجھے حوصلہ بھی ملتا ہے انرجی بھی ملتی اپنی نیکسٹ ویڈیو بنانے کے لئے تو مجھے میں کہتی مجھے بتائیں اگر کچھ چیز آپ کو نہیں اچھ لگ رہی آپ میرے ساتھ شیئر کریں مجھے بتائیں اور مجھے بتائیں میں مزید کیسی ویڈیوز بناوں بچوں کے ساتھ میں نے بچوں کی بہت زیادہ ویڈیوز بنائی کیونکہ ان کے پاس ٹائم تھا اور ان کے مدرسے وغیرہ کلوز تھے جیسے کہ آپ سب کو بتائیں لونگ ڈاؤن کی وجہ سے تو چلو کرتے کرتے بھی بس اب یہ ہو ہی گئی ہے بان نہیں گئی ہے تو بس اب اچھوں کو بھی ویٹ نہیں ہو رہا تو میں نے کہ جیسی بھی ہے حال کہ سیو میں کیونکہ میں نے زیادہ ڈال ہے مجھے بتا کہ یہ بہت جلدی ڈرائن ہوں گی اور جب دودھ آپ زیادہ ڈال کے ٹھک کرتے ہو تو بہت کریمی ٹیسٹ آتا ہے اور آپ پر گھی دیکھ رہے ہوں گے اس کے دیسی گھی یہ اس کے اندر گھی بہت پیالا لگتا ہے اور یہ آپ کو واقعی بہت انرجی دیتا ہے آپ یہ طریقے سے بنا کے کھائیں تو خیر چلو ہو ہی گیا بہت تنکیہ گیس نے مجھے بہت ہی زیادہ کہ مجھے جتنا ٹائم لگا ہے روٹی بنانے میں اتنی دیر میں تو کھانے دو تین بنا لوں مجھ مجھے بہت زیادہ ٹائم لگ گیا خیر یہ تو چلتے ہی رہنے اب تاوی گرم ہونے کا ویٹ ہے تو انشاءاللہ روٹی بھی بنی جائے گی یہ بھی میرا ارادہ نہیں تھا روٹی بنانے کا کیونکہ مجھے تھا کہ مارننگ میں بس پراتھے بنالوں گی آٹا گون کے لیکن جو اس کی رافے کی چاچی نے اس کے لئے آلو میں تھی بھی تو بس یہ بار بار آکر پوچھ رہے ماما کتنی دیر ہے تو میں اس کو بول رہی آپ جاؤ زیرا قرآن پاک اپنا پڑھو تب تک بن جائے گی بھوگ بچوں کو لگی ہوئی کیونکہ انہوں نے مدرسے میں ہی کھایا ہوتا اور آکر بس یہ چوشن جانے سے پہلے دودھ پی لیں وہ بھی ان کی مرضی ہے یا تھوڑی بھوٹی بسکیٹ چیز کھا لیں یہ میری بیٹی میرے ساتھ لگی ہوئی ہے تو فرنڈز آپ لوگ پلیز بور مت ہو میں بھی آہستہ آہستہ سے ایسی باتیں کرنی سیکھی جاؤں گی جس سے آپ لوگ سن سن کے ہسے یا آپ کو اچھا لگے لیکن میں ایسی ہی ہوں میرے سے بناوٹ نہیں کی جاتی تو پتہ نہیں کیوں شروع سے ہی فیک ریلیشنز مجھے نہیں پسند کہ آپ کسی کو جیسے ہو ویسے آپ دکھاؤ ہی نا اور خاص طور پر جو یہ یوٹیوب کے چلنگ کا رشتہ ہوتا ہے تو اس میں تو ہمیں بلکل بھی کچھ فیک ہم کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ہم ایک دن کریں گے اس کے بعد جو ہم ہیں وہ پتہ چل ہی جاتا ہے جیسے ہے آپ جتنا مرضی آپ کچھ بھی آپ فیک کر لو تو خیر میں آپ بتا رہی تھی بچوں کی اتنی فیوریٹ علوم تھی اور میرے حزبن کی بھی میری خود کی بہت فیوریٹ ہے انشاءاللہ بناؤں گی میں کیونکہ اس کے لئے ٹائم بہت لگتا ہے اس کو بنانے میں اور میرے گھر میں جب بھی بنتی ہے کم نہیں بنتی کوئی ڈیڑ یا دو کلو لازمی بنتی ہے اور اس کے لئے آپ چار سے پانچ گھنٹے اکیلے اگر آپ بیٹھ کے بنا رہے ہو تو آپ چار گھنٹے مجھے تو لگ جاتے میں تسلی اچھے طریقے سے بناتی ہوں جلدی جلدی مجھے نہیں ہوتا اور چھوٹے بیبی آپ کو پتہ کتنا تنگ کرتے خاص طور پھر جو حرین ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا جب میں مٹر نکال رہی تھی تو میرے ساتھ اتنا تنگ کھا رہی تھی بچہ مٹر کھیل گرا رہی تھی تو اس طرح کے کام یہ مجھے نہیں کرتی اور یہ کام آپ کچن میں کھڑے ہو کے چار گھنٹے نہیں کر سکتا ایک جگہ پر بیٹھ ہو کہ بیٹھ ہو کے کرتے ہو لیکن اس میں بار بار بچی آکے ہاتھ مارتی ہے بچے تنگ کرتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سیٹریڈی کو یا سنڈے کے دن کروں جس میں میرے ہزبند گھر اور بچوں کو تھوڑا سی منیج کر لیں کیونکہ وہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ میرے ساتھ ماشاءاللہ سے الحمدللہ کرا دیتے ہیں ہلپ کروا دیتے ہیں بھلے لوگ چاہے کچھ بھی کہیں وہ نہیں کیر کرتے اور میرے ہزبند مجھے یہی کہتے کہ تم کسی کی بات کی کوئی پروانہ کیا کرو اور آپ اس چیز سے اگری ہوں گے کہ خوش نہیں ہوتے آپ جس جیسے بھی جس نے آپ کے اندر کوئی نقص نکال نہیں اس نے نکال ہی لینا ہے اگر کسی کو اپیشیٹ کرنا آپ کو سمجھ نہ آپ کی واقعی آپ سوچ نہ کہ یہ بندہ کے ساتھ ایسا ہے تو وہ جنمن لوگ ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں کچھ لوگ جو اپنے آپ سے خوش نہیں ہوتے ہیں چاہے اللہ پاک میں کہتی ہوں ان کو جتنی مرضی نعم تین آواز دیں یا دنیا جس مرضی کونے میں وہ تو مجھے ایک ہی بات کرتے کہتے یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی سنت ہے انہوں نے بھی اپنے گھر میں اپنی بیگم کے ساتھ ہاتھ بٹایا ہے تو خیر ایسا نہیں ہے کہ سارا دن وہ کام کرتے ہیں کھانا بناتے ہیں اتنے نہیں وہ کام کرتے میں کرنے دیتی ہاں بچوں کو ساتھ دیکھ لیا کبھی ہمارا ہوا کہ کچھ 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 میں کر رہی ہوں تو ساتھ آکے سیلٹ میں ہیلپ کروا دی کچھ بچوں کے ساتھ بچوں کو ہینڈل کر لیا کھلا دیا چھوٹی بیٹی کو میری کھلا اور اس کو ہی نہیں ان کو بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے کا شوق ہے بڑے جو ہیں ان کو بھی کافی ٹائم تک اتنا زیادہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے تھے کہ جب میرا یہ تھرڈ ہونے والا ہو ہے تو مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہوئی ہے اور پھر میں نے آہستہ آہستہ سن کی عادت بنائیے کہ بیٹا آپ خود کھانا کھانا شروع کرو آپ ٹھیک ہے تو خیر گھر کی باتیں ہیں لیکن گھر کی بھی ایسی باتیں ہیں کہ جو میں کہتی ہوں کہ کرنی چاہیے اگر میں آپ کو اپنی فیملی سمجھتی ہوں اور آپ لوگ میری فیملی کی طرح ہی میرے ساتھ ہیں تو مجھے آپ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کرنی چاہیے بس تو خیر یہاں پہ روٹی ماشاءاللہ سے بہت اچھی پھول رہی ہے گیس بہت کام ہے لیکن روٹی بہت اچھی پھول رہی ہے دیکھا ماما مجھے کتنی بھوک لگی ہے کیونکہ ایسا ہوتا اکثر جب روٹی بہت زیادہ پھولتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جی بہت زیادہ بھوک لگی ہے جس کی روٹی پھولی ہے تو خیر ابھی میری یہاں پہ روٹی بن رہی ہے روٹی بن بن بنانے کے بعد اس میں لگاؤں گی دیسی گھی بچوں کا فیوریٹ اور اس کو لگاؤ کے اوپر آلو میتھی ڈال کے بچوں نے اتنا انجوائے کرنا اتنا تو خیر یہ تو ابھی میں ان کو بس لیمٹیٹ سی ڈال کے دے رہی ماشاءاللہ سے بہت اچھی طریقے سے کھاتے ہیں اگر میں گھر میں خود بناؤ نہ کھلی تو ماشاءاللہ سے بہت کھاتے ہیں شوک بچے تو اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی خوش ہو جاتے ہیں ضرور نہیں ہوتا کہ بہت بڑا کچھ ایسا کریں بچے خوش ہو بچے چھوٹی چیز چھوٹی بات پر خوش ہو جاتی تو خیر اب میں رافی کو دے دی ہے اور علی صاحب کی ڈالی ہے اور علی بیٹا ویٹ کرو کیونکہ گیس ہی بہت سلو آ رہی تھی نہیں تو اتنی دیر میں ساری روٹیاں بن جاتی تو خیر یہاں پہ میرے میاں صاحب آ گئے ہیں بچے کھانا کھا کے فری ہو چکی ہیں اور وہ پڑھ رہی ہیں یہاں پہ ہم کھانا کھا رہی ہوں کھانے کے بعد یہاں پہ میٹھا تھنڈا ہو رہے یہ میرے تقریبا برطن سب اکٹھے ہو چکے جبکہ میں سات کے سات سات کے سات اور بچوں کے دھو تو اب اس کی تیاری ہے میں وہیں کچن کا کام اپنا سٹوپ کی ہے چائے کو میں سٹوپ کی ہے اور میں چھوٹی بیبی کو دیکھ رہی ہوں اور اس کو اتنا رونا چڑھا تھا میں نے کہا آپ کو یہ سین دکھا دوں تو خیر اب اس کو اتنا رونا تھا کہ میں نے اس کو بھی پکڑا ہی تھا اور یہ سو گئی تھی پھر خیر میں نے کچن میں آئی ہوں یہ کچن میں نے نیٹ سارا کی ہے سارا کچن نیٹ کر کے چائے کو رکھ کے ذرا سلو پہ کیونکہ میں نے ذرا سلو پہ رکھ دیتی ہوں اور پھر ہی تھی میں اور میرے میہ ہم لوگ بیٹھ کے گپ شپ مارتے ہیں میٹھا کھانا تھا پھر خیر میں نے اپنا بھی نائٹ چھوٹ نکال لیا چھوٹی بی بی سو گئی ہے اب میں چینج کروں گی چینج کرنے کے بعد پھر بس آپ کو پتا ہی ہے ایدر ماشل سے بچے پاڑ رہے تھے میں نے کہا یہ بھی آپ کو دکھا دوں کہ بچے کیا کر رہے ہیں سونے سے پہلے تو یہاں بھی سونے سے پہلے اپنے حفظ کا سبق جو ہوتا ہے اس کو ریوائز کرتے ہیں یہ ان کے لئے بہت دوری ہے پچھلی دنوں انہوں نے اپنی روٹین خراب کی ہوئی تھی اور کچھ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بھی یہ لوگ بہت پیچھے چلے گئے تھے جس کی وجہ سے اب میں ان کے ساتھ سٹریک ہو گئی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہی وجہ ہے جو ان کی ویڈیوز نہیں زیادہ بن رہی ہیں کہ میری کوشش ہے کہ یہ پڑھ لیں بھی جس مقصد کے لئے ان کو میں نے پڑھائی چھڑھائی ہے میری ہے نیت کہ یہ قرآن حفظ کر لیں تو پھر پروپر ٹائم اس کو دیں یہ چینل وغیرہ تو بات کی بات ہے تو خیر یہاں پہ میں نے اس کو بھی بٹھائے ہیں بھائی سے بول ہے کہ اس کو پڑھاؤ ماشاءاللہ سے اتنا اچھا خود قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں تو چھوٹے کے لئے پھر مجھے کسی کاری صاحب کی کیا ضرورت ہے اور ابھی ویسے بھی یہ اتنا چھوٹا ہے کہ کسی کاری صاحب سے نہیں پڑھتا دو تین بار میں نے ٹرائے کیا اس کو کاری صاحب کے ساتھ بٹھانے کی یہ نہیں پڑھا اس نے لیکن یہ ہے کہ بھائیوں کے ساتھ ہزارہ شوک میں پیار سے لارڈ میں کبھی غصے میں پچھا پڑھ ہی لیتا ہے تھوڑا تھوڑا سا کر کے اور جب اس کو پتا چل جگہ کہ اس میں نے پڑھنا ہے یہ کیا ہے تو پھر انشاءاللہ سے اس کو کاری صاحب بھی لگوا دوں گی پر اور پھر یہ پڑھے گا اس کو بھی میں نے پڑھانا ہے لیکن ابھی قرآن باگ حفظ کرانے کا ارادہ نہیں ہے کیونکہ یہ دو ماشاءاللہ سے کر لیں تو بس یہاں پہ چائے جو ہے میرے میاں فون سنتے سنتے باہر آئے تو چائے دیکھی انہوں نے چائے ڈالنے لگے میں نے کہا آپ کیوں چائے ڈال رہے ہیں پھر مجھے کہتا تم ویڈیو کیوں بنا رہی ہو میں نے کہا میں ذرا ویڈیو بنا لوں نا کہ میرے میاں سب چائے ڈال رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے مجھے میرے میاں کے پاؤں بہت پسند ہیں بہت خوبصورت ہے ان کے باہو تو بس میں بھی ان کے پاس آگئی تھی کچن میں یہ فون سن رہے تھے ساتھ ساتھ چائے دیکھ رہے تھے کہ چائے بس ریڈی نہیں ہوئی کچھ آپ کو بتا ہے رات کے ٹیم گیس لو جاتی ہے تو یہاں پہ بس اب میں ان کے ساتھ ہی کچن میں ہوں اور چائے ڈالنے لگے ہیں یہ اور میں ان کے ساتھ ان کی ہیلپ کرواؤں گی اب آپ دیکھ کے پلیز یہ مت کہیے گا کہ میرے میاں ہی سارے کام کرتے ہیں کچھ لوگوں کی طرح تو جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ کہ میں کیا کرتی ہوں سارا دن تو میرے میاں کو بہت اچھا لگتا ہے اتنی سی میری ہیلپ کروانا اپنے دل سے اپنی خوشی سے کرواتے ہیں اور یہی چیزیں ہیں جو آپ کا آپس میں پیار بڑھاتی ہیں ایک دوسرے کے لیے عزت بڑھاتی ہیں پیار بڑھاتی ہیں حالانکہ ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑ جاتا کہ یا تو کوئی وہ چھوٹے ہو جائیں گے یا میرا کوئی بہت زیادہ ہیلپ ہو جائے گی لیکن یہ چیزیں صرف اور صرف پیار بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں جو میرے سے زیادہ میرے میاں کرتے ہیں ہمارے رشتے میں تو ما شاء اللہ سے اور میں نے آپ کو جیسے کہ بتائیں نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو دنیا کے ساری نعمتیں بھی مل جائیں لیکن یہ چیزیں ان کے پاس نہیں ہوتی ان کی آنکھیں خالی اور محروم ہی رہیں گی چاہے وہ دنیا کا جو مرضی انجوائے کر لیں لیکن ان کی آنکھوں میں ہمیں شاہد کو خالی پر نظر آئے گا خیر اللہ پاک سب کے لیے آسانی پیدا کرے سب کے رشتوں میں پیار محبت اور برکت رکھے یا بھے میں نے تھوڑا سا کلپیٹ کیا ہے اپنی بیٹی کا اس کو مرگی بننے کا شوق تھا کہ مرگی کیسی ہوتی ہے کوکو کیسی ہوتی ہے تو یہاں پہ ہی اپنے دادو کے ساتھ اور اپنے بابا کے ساتھ بیٹھی بھی اور ہم اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے گھر کی رونک ہے تو یہ مرگی بنی ہوئی ہے ہاپ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھے لگی ہوگی پسند آئی ہوگی تو پلیز لائک کرنا شیئر کرنا اور کومنٹ ضرور